بڑی اور سب سے اہم چیز کیا ہے جی منی کرنسی ہر بندہ صبح سے لے گا شام پر کس کے لیے گام کرتا ہے کرنسی کے لیے تو ایک معاشر کا نے سوچا کہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پر جا رہی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے جب چیز انٹرنیٹ پر جاتی ہے اس کے فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں ٹینشن کم ہو جاتی ہے اس نے سوچا آیا کہ ایسی کرنسی بنائی جائے جس کا تعلق انٹرنیٹ سے ہو تاکہ لوگوں کی ٹینشن کم ہو جائے اور فائدہ زیادہ ہو جائے تو کرنسی کے کچھ مختلف شکلیں ہیں اب کرنسی کا آغاز کیسے ہوا شروع میں جب کوئی بھی کرنسی نہیں تھی تب لوگوں دین لینڈ کیسے کرتے تھے گندوں دے کے چاوہ لے لیے چاوہ لے کے سبزی لے لیے لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں لے دیتے تھے تو اس میں مزید رکھی آئی سونے کی اشرفی آگی بڑی دیر چلتے رہے لیکن کوئنز میں پرابلم تھا پرابلم کہا ہے جی آپ نے اگر کوئی گندوں سیل کر دی کافی ساری کو کافی سارے جانگر سیل کر دی ہے تو اتنے سارے کوئنز زمان ہوئے ان کو گناہ ان کو کھانا ہے جب اسی جگہ لے جانا مسئلہ تھا پھر وہ آشتان میں سوچ تو اس کا حال نکالا پیپر منی آگی غزن تھا کام ہو گیا پیپر منی بڑی دیر چلتی رہی ابھی بھی چل رہی ہے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے مسئلہ کہا ہے کہ آپ نے بڑی ٹرانسکشن کر دی ہے زیادہ دلیلات کرنا ہے کوئی آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے آپ نے لہوجہ آگے وہاں صرف بیس لاکھوں کا لے گا آنا ہے بہت بہت ساکے کروڑ لے گا آنا ہے آپ کو سراؤتن ہوگی اتنا آتھانا اس کے بعد جب بلدی تیزان کو حد رہا ہے اس کے بعد ضرب سکتی ہے بے شمار مسائل ہیں تو اس پر بھی بہت ملے جا سکتا کہ جو دین لین ہے وہ ہندی سے ہندی ہوا سال ہو تو اس کو کہا لیے اگر اگر اس کے ہاں نکال آگیا جو کرنسی ہے وہ آگے آگئی اس کی ایک نئی شکل آگی اس کو کہتے ہیں ای ٹی ایم کار آپ سب نے سنا ہوگا ای ٹی ایم کار پوری دنیا میں چل رہا ہے تو اس کے لائے اچھا جیسا ہے کہ ہر چیز رکھی کرتی ہے اور آگے بھٹی رکھتی ہے تو کرنسی نے بھی آگے رکھی کی تو اس کی نئی جو شکل آگے اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کیا کہتے ہیں جی ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں ایسی پیسہ کو ایسی پیسہ مو بی کیش نام سنے سب نے پتہ ہے نا یہ کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی آپ نے یہاں پہ ایک شاپ کیپر کو جا گئی پچاس ڈار گیا اس نے اس کا مو بی کیش بنا گئے کراچی پیش دیا یہ کرنسی دوسری نے کہا کس لیے گئی دیجا شکل میں گئی تو جو کرنسی ہے پاکستانی کرنسی اس کی ویلیو کیوں نہیں بندی ہے کوئی بھی ممالکی کرنسی ہے اس کی ویلیو ڈے بائی ڈے کام سے کام کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعداد محدود نہیں ہوتی ایک لاکھ کی ویلیو آج کم ہے پانچ سال بعد اور کم ہو جائے گی آج سے دس سال پہلے دیکھ لیں ایک لاکھ کی ویلیو کتنی تھی آج کم کیوں ہوگی وہ محدود نہیں کرنسی کے اندر یہ خاصیت ہے یہ اس کی کوالٹی ہے کہ اس کی جو تعداد ہے وہ محدود ہوتی ہے اس طرح limited supply یعنی کہ جب اس کی manufacturing ہوتی ہے یہ design کی جاتی ہے تو یہ اس technology کے تحت بنتی ہے بلوکچین کے اس کو پہلے دن بتانا پڑتا ہے کہ یہ کتنے coins بنانے ہیں جتنے digital coins گارڈ کیا جاتا ہے وہ اتنے ہی رہتے ہیں اس کے بعد تعداد بڑھتی نہیں ہے یعنی کہ یہ تعداد ہے اس کی وہ محدود ہوتی ہے تو number three اس کا کسی ملک اور کسی بینک کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا number four rate depend on supply and demand یعنی کہ ایک چیز ہے اس کی supply limited ہے جب پوری دنیا اس کو خریدتی ہے آپ ہو جاتا ہے